کہ ایک صحابی رسول مسجد کے باہر سے گزر رہی تھا گھاسا گٹھا سر پر تھا اللہ کے رسول سراصم کی آواز ہے بڑھ جاؤ تو گھاسا گٹھا لیے بیٹھ گئے کیا معصوم لوگ تھے وہ گھاسا گٹھا والی بیٹھ گئے باہر بیٹھے گئے کسی نے کہا اے بندے خدا یہ حکم تمہارے لیے نہیں یہ حکم مسجد میں کھڑے وے کسی صحاب کے لیے تھا انہوں نے کہا میں وہ کچھ نہیں جانتا تم کہتے ہوں مسجد میں کھڑے وے کسی کے لیے تھا میرے لیے نہیں تھا چرہ جاتا ہوں میرے کانوں میں مانوس آواز گونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھ جاؤں بیٹھ گیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی یہ سب موٹی موٹی باتیں اسلام کی کس کو نہیں معلوم بتائی مجھے لیکن فق یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیسیجن لے لیا تھا صحابہ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تھا کہ مجھ کو عمل کرنا ہے مجھ کو زندگی پوری کی پوری ایک ڈسپلن وے میں گزارنی ہے تو لگ گئے اس میں عمل کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے دیکھ یہ بہت اہم ہے ایک شخص کا عظم کرنا بہت اہم ہے آپ نے عظم کیا روضہ رکھ لیا آپ ذرا تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو چھوٹ دیجئے روضہ چھوٹ جائے گا آپ کمر بہت دکھنا شروع ہو جائے گی چکر بہت دور سے آنا شروع ہو جائیں گے دنیا بھر کی کمزوی لاکھ ہو جائے گی آپ لیکن جیسے آپ نے کہا نہیں مجھ کو تو رکھنا ہی ہے تو آپ برابر رکھ لیں یہ ایک ایسا day to day observation ہے آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ پر تجربہ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اور میں کسی چیز کا decision لے لیتے ہیں کہ آپ مجھ کو یہ کرنا ہے تو آپ کریں گے صحابہ نے decision لے لیا تھا صحابہ نے decision لے لیا تھا وہ resolve ہو چکے تھے آپ کرنا ہے آپ اور میں بھی ہو جائیے تو انشاءاللہ والعزیز ہمارے لئے بھی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی